اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب ہمیشہ کی طرح بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے فرنٹ سال بھر میں اگر کوئی موسم سب سے زیادہ رنگ برنگا ہوتا ہے تو وہ ہے سردیوں کا موسم اس موسم میں بہت زیادہ پھول کھلتے ہیں اور جب سردیاں سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو فروٹس بھی بڑے ہی فریش آ رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی کلر فول سا موسم ہو جاتا ہے یہ اس موسم میں آپ الگ الگ ورائیٹیز کے پھول لگا سکتے ہیں اگر ہم پھولوں کی لسپ بنائیں تو وہ تو بہت ہی لمبی ہو جائے گی تو اس لیے میں نے آج آپ کے لیے ٹین ایسے فلاور سلیکٹ کی ہیں جو بہت ہی آسانی سے آپ اپنے گھروں میں اپنے بیلکنیز میں یا ٹیریس گارڈن میں گرو کر سکتے ہیں چاہیں تو پوٹس میں لگائیں چاہیں تو اسے زمین میں لگائیں چلی دیکھتے ہیں کون کون سے پھول ہے اور ان کے نام کیا ہیں سردیوں کے پھولوں کی اگر ہم ڈیوریشن کی بات کریں تو یہ ہر ایریا میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ پھول سردی میں کھلتے ہیں اور جیسے جیسے سردی آتی جاتی ہے اس ایریا میں پھول کھلنے لگتے ہیں اور جیسے جیسے گرمی آتی ہیں ویسے ہی یہ گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صحیح ڈیوریشن پر صحیح ٹائم پر ان کو لگا دیں ہماری لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر ہے وہ ہے ڈیلیا پلانٹ ڈیلیا فلاور تو وہ گارڈن ہی نہیں ہے ڈیلیا جو پلانٹ ہے یہ کافی ہونچا ہو جاتا ہے تین سے چار فٹ تک اس کی ہونچائی ہو جاتی ہے اگر یہ زمین میں لگاؤ اور اگر آپ اسے پلانٹر میں لگائیں تو کم از کم ایٹین انچ کے پلانٹر میں لگائیں اور یہ کافی ہونچا چلا جاتا ہے اسے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور پھول کا سائز بھی کافی بڑا ہوتا ہے سورج مکھی جتنا ہے یعنی سن فلاور جتنا بڑا ہو جاتا ہے اس کا پھول ڈیلیا بہت سارے کلرز میں آتا ہے اور اسے سیڈ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں کٹنگ کے ذریعے بھی اسے گروہ کیا جا سکتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے وائٹ اور ملٹی کلر میں بھی ہیں ڈیلیا کے فلاورز یہ سارے میں آپ کو ڈیلیا کے کلرز دکھا رہی ہوں میں نے نرسری سے پنیری لی تھی اور دیکھئے کتنے بڑے بڑے اس کے پودے ہو گئے ہیں اور میں نے یہ زمین میں لگایا ہوئے ہیں کافی تیزی سے یہ پودا گروہ کرتا ہے اس کے نیچے زمین میں چھوٹے چھوٹے بلپ بن جاتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ان بلپ کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں نیکس سیزن کے لیے اور پھر ان کے ذریعے بھی اس کو دوبارہ سے گروہ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر ہمارا جو بہت ہی خوبصورت فلاورنگ پلانٹ ہے وہ ہے ڈیزی ڈیزی بھی سورج مکھی کی طرح کافی بڑے بڑے پھول ہوتے ہیں اور پودا بھی تین سے چار فیٹ کی ہائٹ تک جاتا ہے آپ چاہیں تو انہیں سیڈز کی شکل میں بھی کرو کر سکتے ہیں اور نرسری سے پنیری بھی منگوا سکتے ہیں دوسرے نمبر پر فرنڈز ہیں ہمارے میری گولڈ کے پلانٹ میری گولڈ بھی بہت ہی ڈیفرنٹ کلرز میں آتا ہے اس کو گیندے کے پھول کہتے ہیں یہ بھی ایک سے لے کر تین انچز تک کا ہوتا ہے اور اس پودے کے فلاور میں بہت اچھی سی خوشبو ہوتی ہے اس لیے اسے میری گولڈ کہا جاتا ہے اور اسے اپنے گھر میں آپ نے ضرور جگا دینی ہے ان ونٹر کے سیزن میں اور ان کی ٹی بھی بنائی جاتی ہے ان کے اوائل کا مطلب اسینشل اوائل بھی ان کے پھولوں سے بنائی جاتا ہے اور میں نے پچھلے سال ان کے کافی سارے سیڈز کلیکٹ کر کے رکھے تھے اور اس سال اکتوبر سے لے کے نمبر تک آپ ان کی سیڈلنگ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے پنیری کی فارم انیرسری سے بھی منگوا سکتے ہیں بہت ہی سستے میں اس کی پنیری مل جاتی ہے اور اگر آپ اسے زمین میں لگائیں تو بڑی زبردست فلاورنگ ہوتی ہے دھوپ میں آپ اسے لگائیں جہاں چار سے چھے گھنٹے کی اس پلانٹ کو دھوپ ملے تو میری گولڈ جو ہے وہ بہت ہی زبردست طریقے سے فلاورش کرتا ہے میری گولڈ کے ییلو کلر کے بھی ہوتے ہیں فلاورز یہ کہا جاتا ہے کہ جس جگہ لگائے جاتے ہیں وہاں پر ہامفل جو انسیکٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے کیڑے مکوڑے پیسٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے پلانٹس کو خراب کرتے ہیں تو سبزیاں وغیرہ جہاں آپ لگاتے ہیں وہاں پر میری گولڈ کی پلانٹ لگا دیں تو انسیکٹ وہاں نہیں آتے خاص طور پر مچھر بھی اس جگہ پر نہیں آتے جہاں پر یہ پودے لگے ہوتے ہیں تو آپ اپنے کیچن گارڈن کے ساتھ میری گولڈ ضرور لگائیے گا تاکہ آپ کے پلانٹس جو ہیں سبزیوں والے وہ خراب نہ ہو اور پیسٹ اٹیک زیادہ نہ ہو آپ کے پلانٹس پر دیکھیں کتنا خوبصورت پھول ہے اس کا اور ییلو والے بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں یہ ہمارا چوتھے نمبر پر جو پلانٹ ہے اسے جیرینیم کہا جاتا ہے بنچیس کی شکل میں اس پر پھول کھلتے ہیں یہ بھی ڈیفرنٹ کلرز اور ورائٹیز میں آتے ہیں یہ میرے پاس ویریگیٹڈ ورائٹی ہے اور تقریباً سردیوں میں یہ سردیوں کے شروع سے لے کر گرمیوں کے شروع تک اس پر بہت زبردست فلاورنگ ہوتی رہتی ہے کسی قسم کا کوئی فرٹیلائزر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس پلانٹ کو بس آپ نے اسے ویل ٹرینڈ سوائل میں لاکر لگا دینے اور شروع میں جو آپ نے کھا دیا فرٹیلائزر بغیرہ ڈالنی ہے اس کے بعد اس کو کوئی بھی فرٹیلائزر دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت ہی زبردست طریقے سے گروہ کرتا ہے اور بھر بھر کے اس پر پھول کھلتے ہیں آپ کے گارڈن کی شان ہوتی ہے یہ ونٹر کے سیزن میں نیکسٹ ہے ہمارا کیلنڈولا فلاور کیلنڈولا بھی بہت ہی زبردست قسم کے آپ دیکھ سکتے ہیں پھول ہوتے ہیں اور میں نے اپنے گارڈن میں پچھلے سال بہت سارے میری گولڈ اور کیلنڈولا کے فلاورز لگائے تھے پولینیٹرز بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں ان کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہنی بیز ان کے فلاورز کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ دیکھئے سیڈز بھی بننا شروع ہو گئے تھے ان کے لاس سیزن جو میں نے کلیکٹ کر لیے تھے اور ان کے سیڈز کے ذریعے میں اس سیزن میں نے ان کی سیڈلنگ کی ہے اور بہت آسانی سے اپنے سیڈز کے ذریعے گروہ ہو جاتے ہیں ییلو کلر میں ہوتے ہیں اور اورنج کلر میں ہوتے ہیں یہ دو کلرز میں آتے ہیں انہیں گلے اشرفی بھی کہا جاتا ہے کیلنڈولا فلاورز کو اردو زبان میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکس این میچ کر کے میں نے ییلو اور اورنج کلر کے فلاورز لگائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ فرینڈز کیلنڈولا آئل بھی بنایا جاتا ہے جو کہ اسینشل آئل ہے اور کافی زہل فل ہوتا ہے آپ کے ہیرز کی گروہت کے لیے اس کی ٹی بھی بنای جاتی ہے اس کے فلاورز سے اور بہت ہی مزے کی ٹی بنتی ہے آپ ونٹر کے سیزن میں کیلنڈولا فلاورز کی اور میری گولڈ فلاورز کی ٹی کو انجوائے کر سکتے ہیں تو اپنے گھر میں اس کو ضرور جگہ دیجئے گا اور بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یہ پلانٹس جب آپ کے گارڈن میں لگے ہوتے ہیں خاص طور پر انٹرنس میں جب آپ ان کو لگاتے ہیں اور ٹیرس میں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ان کو پورٹس کے اندر بھی بہت آسانی سے گروہ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے پورٹس یا باٹلز کے اندر آپ کیلنڈولا فلاورز کو لگائیے کیلنڈولا فلاورز جو ہیں ان کی ہائٹ ایک سے ڈیڑھ فیٹ تک ہوتی ہے اور یہ دیسمبر سے مارچ تک پھول دیتا ہے اس کو آپ سیٹ کے ذریعے بہت آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں میں نے کافی سارے اس سیزن میں لگائے ہیں میری گولڈ اور کیلنڈولا کے فلاورز کیونکہ یہ بہت ہی ونٹر کے جو ہے نا فیمس سے فلاورز ہیں اور ہر جگہ آپ کو یہ نظر آئیں گے جب ونٹر کا سیزن سٹارٹ ہوگا تو آپ کو گیندے کے اور گلے اشرفی کے پھول ہی نظر آئیں گے پورے پاکستان میں کیونکہ یہ بہت ہی زبردست قسم کا ان کا سیزن ہوتا ہے شدید سردی کے موسم میں جب اور کوئی پھول نہیں کھل رہا ہوتا ہے تو یہ پھول کھلے ہوتے ہیں اور کافی خوبصورت لگتے ہیں دیکھئے ہنی بھی کس طرح سے انجوائے کر رہی ہے اس پھول کی کمپنی کو بہت ہی آسانی سے آپ انہیں اپنے گھر میں کم خرچ میں لگا سکتے ہیں نیکسٹ ہمارا فلاور ہے مسترد فلاور مسترد فلاور بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں اس کے علاوہ یہ یوزفل بھی ہوتے ہیں آپ مسترد سیڈز بھی یوز کر سکتے ہیں آئل نکالنے کے لئے اور ان کے جو لیوز ہیں سرسوں کا ساگ جنے کہا جاتا ہے اس کو بھی آپ پکانے کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایزے سیلیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ان کا سیلیڈ ہوتا ہے ان کے پتوں کا اور بہت ہی ہمارے لئے بینیفیشل ہوتا ہے ہمارے دیجسٹیف سسٹم کو ریگولیٹ کرتا ہے اور پھول بھی دیکھئے کتنے پیارے لگ رہے ہیں سرسوں کے پھول بھی اس دفعہ میں نے لگائے ہیں میرے گارڈن میں تو اتنی جگہ نہیں ہے تو میں نے انہیں پوٹس کے اندر ہی لگایا ہوا ہے تو آپ بھی سرسوں کے پھول یعنی مستر سیڈ اس دفعہ ضرور گروہ کیجئے گا بہت آسانی سے یہ گروہ ہو جاتے ہیں فرنڈز نیکسٹ ہمارا پلانٹ ہے روز پلانٹ گلاب کا پودا دیسی گلاب خاص طور پر بہت ہی خوبصورت لگتا ہے ونٹر کے سیزن میں ان پر میکسیموم فلاورنگ ہوتی ہے ویسے تو یہ ایک پرمننٹ پلانٹ ہے آپ اسے ونٹر فلاورنگ پلانٹ کی کیٹیگری میں بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ ونٹر میں ہی زیادہ تر گلاب کے پھول کھلتے ہیں اور کافی بڑے بڑے سائز کے ہوتے ہیں گرمیوں کے موسم میں بہت چھوٹے چھوٹے اور اکا دوکا پھول ہی کھلتے ہیں سردیوں کے موسم میں سپیشلی دیسمبر سے لے کے مارس تک ان پر بڑی زبردست فلاورنگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو انگلیش روز ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ فلاورنگ کرتے ہیں سردیوں کے سیزن میں تو وہ بھی آپ سردیوں کے سیزن میں لگا سکتے ہیں اپنے گارڈن میں سن فلاور دو سے تین فٹ تک جاتا ہے اس کے انچائی اور بہت ہی خوبصورت اس پر پھول کھلتے ہیں اس کے پھول ان کو سن لائٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں سن فلاور بہت زیادہ کھلیں تو آپ ان کو زمین میں لگائیے اور بہت ساری ان کو دھوپ ملنی چاہیے تاکہ یہ بہت اچھے طریقے سے گروہ کر سکیں دیکھئے فرینڈز میرے سن فلاور کے پلانٹس میں نے پچھلے سال جو لگائے تھے روز کے پلانٹس کے ساتھ اور بہت ہی خوبصورت کمبینیشن لگ رہا ہے ریڈ اور ییلو کلر کا روز کے پلانٹس کے ساتھ سن فلاور بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اگر آپ کے گھر میں فل سن لائٹ آتی ہے تو یہ پلانٹس ضرور آپ اپنے گھر میں لگائیے گا پوٹس کے اندر بھی لگا سکتے ہیں ٹویلو انچز کا پوٹ کم از کم ملسٹ ہے اس کے لیے اس کے علاوہ زمین میں بہت اچھے طریقے سے گروہ کرتے ہیں نیکسٹ فرینڈز ہمارے پاس جو پلانٹ ہے وہ ہے کرسینٹھیمم اس پلانٹ کو اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں گلے داؤدی کہا جاتا ہے اس کی سو سے زیادہ ورائٹیز ہوتی ہیں پتیوں کی بھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ شیپس ہوتی ہیں اتنی ورائٹیز اور اتنے کلر آپ کو اس مارکیٹ میں مل جاتے ہیں جو کسی اور پلانٹ کی آپ کو نہیں ملتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پھولوں کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں بڑے فلاورنگ پلانٹس بھی ہو سکتے ہیں فلاورنگ کے اندر بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو ہوتی ہے میں نے یہ جو کٹنگ لگائیں تھی بہت اچھے طریقے سے گروہ کر رہی ہیں اکتوبر کے مہینے میں آپ کرسینٹیمم یعنی گلے داؤدی کی کٹنگ لگا سکتے ہیں جنوری فیوری اور مارچ کے مہینے میں ان پر بہت ہی خوبصورت خوشبو دار پھول کھلتے ہیں ییلو کلر کے میرے پاس ورائٹی ہے اور وائٹ کلر کی وائٹ والے جو ہیں ان میں خوشبو نہیں ہوتی ہے یہ لیکن ییلو والے جو کرسینٹیمم کے میرے پاس ہیں فلاور بہت ہی چھوٹے چھوٹے بٹن کے سائز کے ہوتے ہیں بہت خوبصورت ان کی خوشبو ہوتی ہے اگر آپ کو کٹنگ مل جاتی ہے تو آپ ضرور اپنے گارڈن میں لگائیے گا نیکسٹ ہمارا پلانٹ ہے ڈینڈلیون ڈینڈلیون ویسے تو ویڈ مانا جاتا ہے لیکن بہت ہی خوبصورت اس کے فلاورز ہوتے ہیں کچھ لوگ اس کے سیرز لے کر سپیشلی لگاتے ہیں کیونکہ یہ انوائرمنٹ فرینڈلی پلانٹ ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ییلو کلر کے پھول ہوتے ہیں جو کہ ہنی بیز بہت پسند کرتی ہیں اور ہنی بیز کے لیے جو لوگ انوائرمنٹ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور اپنے گارڈن میں یہ لگائیں دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں ان کے فلاورز کی بھی ٹی بنائی جاتی ہے بلکہ بعض لوگ تو اس کے لیوز کو سیلڈ کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں فرینڈز یہ تھی ہمارے آج کے پلانٹس کے لس جو کہ ونٹر میں ہم گروہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ یو فوربیا ملی کے پلانٹ بھی بہت زبردست فلاورنگ کرتے ہیں یہ بھی آپ اپنے گارڈن میں لگا سکتے ہیں